بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امان اور تقوی کا عجر اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ العراف آیات نمبر بانوے میں اشارت فرماتے ہیں اگر بستیوں والے امان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کے خزانے وسیعت رزق کی برکت کھول دیتے مگر انہوں نے جھگلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کر لیا آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت نایار ہے قدر چانیے گا بہت پیارا وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو دل میں مضبوط توقع رکھیں اللہ کا نام لیا کریں اور وظیفہ کیا کریں ورنہ ایسے عمل کو تو اللہ پاک بھی فس پسند نہیں کرتے جس میں یقین کامل نہ ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کی تنگی ختم ہو جائے پریشانی ختم ہو جائے اگر آپ کسی کے پاس منازمت کے لیے جاتے ہو کام کے لیے جاتے ہو نوکری کے لیے جاتے ہو اور وہ مسخر ہو متین ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی تھوڑی سی آپ نے چاول لینے ہیں تھوڑی سی آپ نے چاول لینے ہیں سورہ یاسن کی آیات نمبر تیراسی پڑھ کر ان چاولوں پہ دم کریں مطلب کہ ابلے ہوئی چاول جو آپ نے کھانی ہے ابلے ہوئی چاول جو آپ نے کھانی ہے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں تھوڑا سا میٹھا ڈالیں وہ ایک اللہ کی نایاب جو ہے رزق پیارا سا رزق بن جائے گا وہ آپ نے بس کھانا ہے کھا کر جو کام شروع کرو گے آیات نمبر سورہ یاسن کی تیراسی جو کام آپ پھر شروع کرو گے الحمدللہ عصد وقار اور لوگوں مسخر اور مہتین کرو گے اگر کاروبار کیلئے کرنا چاہتے ہو تو پھر تیراسی آیات نمبر تیراسی پڑھ کر جو کام شروع کرو گے الحمدللہ کامیاب ہو گے اگر گاک بڑھانا چاہتے ہو دکان میں تو پھر آیات نمبر سورہ یاسن کی تیراسی اور پوری دکان پہ پانی پہ دم کر کے چھٹے گئے پانی زمین پہ نہ گئے ہلکہ ان کے چھٹے آپ اس میں لگانے تو انشاءاللہ کبھی رزقی کمی نہیں آئے گی بہت پیار عمل ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیان رکھیں گا ضرور کیجئے گا اب تک اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں اجازت دیں اللہ حافظ